بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے میرے بھائیوں میرے پیارے پیارے بھائیوں میری پیاری پیاری بہنوں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک ایسا نسخہ کہ جو آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا ایسا لا جواب نسخہ ہے اور یہ نسخہ ان لوگوں کے لئے ہی خاص کر جن لوگوں کے دانت خراب رہتے ہیں پی لے رہتے ہیں ساپ نہیں ہوتے مو سے بدبو آتی ہے ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے مو سے ہر وقت بدبو آتی ہے اور دانت ان کے خراب جڑے خراب ہونے لگتی ہیں دانتوں پر کوگائی جم جاتی ہے مائل جم جاتا ہے ہے نا اور دانتوں کی جڑے کالی پڑ جاتی ہے دانتوں پر پیریا ہونے کا خطرہ رہتا ہے پیریا جس کو بولتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب انگلی سے دانت ملتے ہیں تو اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے یہ ساری علامتیں یہ جو میں نے بتا رہا ہوں یہ خون نکلنے کی اور یہ دانتوں کی جڑے کالی ہونے کی یہ پیریا کی علامت ہے پیریا ہوتا ہے یہ تو دیکھئے آج میں آپ کو ایسے منجن کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے منجن کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ نے یہ منجن تیار کر لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مو سے بدبو نہیں آئے گی اور آپ کے دانت چمکیلے ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے اور پیریا آپ کے قریب تک نہیں آئے گا دیکھئے آپ کو استعمال کیا کرنا ہے آپ کو یہ فارمولہ سننے اور میں اس کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے دن آپ کو استعمال کرنا ہوگا دیکھئے آپ کو کیا کیا لینا ہے کیسے یہ تیار کرنا ہے اس کو سن لیجئے آپ کو لینا ہے لونگ اور فٹ کری دو چیزیں لے لیں آپ لونگ لے لیں لونگ ہے اور فٹ کری لے لیں دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں لیں برابر برابر یعنی پچاس گرام لونگ ہے تو پچاس گرام فٹ کری ہو سو گرام لونگ ہے تو سو گرام فٹ کری ہو پچیس گرام لونگ ہے تو پچیس گرام فٹ کری ہو دونوں چیزیں برابر برابر مقدار میں ہوں ان دونوں چیزوں کو پیس لیں آپس میں ان کو مکس کر لیں یہ باریک پاورڈر ٹیپ کا بنا لیں بلکل باریک کر لیں اب یہ جب بن جائے تو اس کو شیشی وغیرہ میں محفوظ کر لیں اس کو رکھ لیں اور رکھنے کے بعد میں پندرہ دن تک دانتوں کو مانجیں اسے پندرہ دن تک برس سے منجن کریں پندرہ دن تک جو برس ہوتا ہے نا دات مانجے کا برس جس کو بولتے ہیں اس سے پندرہ دن تک دانت مانجیں پندرہ دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دانت اچھے ہو جائیں گے اور جو پیریہ کا خطرہ ہے وہ دور ہو جائے گا یہ دیسی نسخہ ہے دیسی فرمولہ ہے آپ نے مارکیٹ کے بڑے بڑے اچھے ٹیوب استعمال کر کے دیکھے ہیں بڑے بڑے اچھے ٹیوب آپ نے استعمال کیے لیکن جب تک آپ نے ان ٹیوبوں کو ان چیزوں کو مارکیٹ کی چیزوں کو میڈیکل کی چیزوں کو استعمال کیا اس وقت تک تو آپ کا آپ کا مو یعنی آپ کے دانت ٹھیک رہے بدبو نہیں آئی اور آپ نے جیسے ہی استعمال کرنا چھوڑا ویسے ہی آپ کے دانت پھر پہلے جیسے ہونے لگے خراب ہونے لگے اور یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں دیسی فرمولا یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر پندرہ دن آپ نے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی داتوں کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی خرابی کیا خرابی ہے کہ یہ بھی ہے کہ کسی کے داتوں میں پانی لگتا ہے تھنڈا پانی پیتا ہے تب بھی لگتا ہے گرم پیتا تب بھی لگتا ہے تو وہ اس بیماری سے بھی آپ کو نجات ملے گی اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں زیادہ گرم کھانا یا زیادہ تھنڈا پانی مت پینا زیادہ گرم کھانا کبھی مت کھانا گرم چیز مت کھانا دانتوں کو وہ دکت ہو جاتی ہے اس سے بیماری ہوتی ہے ان چیزوں سے زیادہ تھنڈا پانی مت پینا اس سے بھی دانتوں کو بیماری لگ جاتی ہے ان چیزوں کا پریز کریں اور یہ منجن پندرہ دن استعمال کریں انشاءاللہ و تعالی بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی ناچز کو دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ